نمسکار میں کمل کوشک آپ دیکھ رہے ہیں خبری بٹک پر چنانو کے ماحول کے بیچ سپیشل الیکشن کوریج ہر ویدھان سبا شیطر میں جا کر خبری بٹک کے ٹیم آپ کو پل پل کی اپڈیٹ دے رہی ہے ہم یہ بتانے کی سمیں ہریانہ میں کیا چنانوی ماحول بن رہا ہے ہم موجود ہیں امبالا میں یہ وہ راستہ ہے یہ وہ نیشنل ہائیوے ہے جو امبالا کو سیدھے چندگر سے جوڑ دیتا ہے اگر چندگر جانا ہے یعنی کی ہریانہ کی سرکار پر کابز ہونا ہے تو یہ راستہ یعنی کی امبالا سٹی اور امبالا کینٹ یہاں پر جیت حاصل کرنا بہت زوری ہے سٹا کی کورسی پر کابز ہونا ہے تو یہاں پر بھی آپ کو جیتنا ہوگا اٹیاز گواہ ہے اور اٹیاز ادھاران بیپیش کرتا ہے اس لیے خبری بٹک کی ٹیم اب امبالا میں جا کر آپ کو چنانو کی گراؤنڈ ریپورٹ دکھانے جا رہی ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہاں پر چنانو کی گراؤنڈ ریپورٹ یعنی کی کسی بھی پارٹی کے پردیشی کی گراؤنڈ ریپورٹ کیا ہے اور ایک انٹازہ آپ کو ہو جائے گا اور آپ ہم سے سوال پوچھتے ہیں اس سوال کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا کہ آخر کار کس کا پلڑا بھاری ہے اریانہ میں ویدھان سبا چنانو کا پرچار پرسار زورو پر ہے گاؤں گاؤں شہر شہر صرف چنانوی شہر ہی سنائی دے رہا ہے بتا دیں کہ ویدھان سبا کا چنانو لڑ رہے پرتیاشیوں کی قسم پانچ اکٹوبر کو ای وی ایم میں قید ہو جائے گی اور آٹھ اکٹوبر کو نتیجوں کا اعلان ہوگا لیکن اس سب کے بیچ ابھی بات چنانوی وادو کی ہے جس کو لے کر پارٹیوں کے پرتیاشی چنانو میدان میں خابرے بھی تک کی ٹیم بھی گراؤنڈ پر پہنچ کر ان کے مددوں کو اٹھانے کا کام کر رہی ہے اس بیچ ہماری ٹیم پہنچی ہے امبالا کینٹ ہریانہ کی یہ وہ سیٹ ہے جہاں پچھلی پندرہ سال سے بی جے پی کا دب دبا رہا ہے اور انیل ویج پر جہنیتہ نے وشوات جتایا ہے اس بار بھی بی جے پی ہائی کمان نے انیل ویج پر بھروسہ جتاتے ہوئے انہیں چنانو میدان میں اتا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ انیل ویج نردلی بھی امبالا کینٹ سے چنانو جیت چکے جس کو لے کر خبر بھی تک کی ٹیم نے گراؤنڈ پر پہنچ کر جائے زلیا اور بی جے پی کی تیاریوں کو پرکھا دیکھئے ہمارے انپورٹ آؤٹپوٹ ہیڈ کمل کاشک کی یہ گراؤنڈ ریپورٹ نمسکار امبالا کینٹ کی گراؤنڈ ریپورٹ دکھانے کا سمیں امبالا کینٹ بہت اہم ویڈان سبا اشیت رہے کسی بھی پارٹی کے لیے یہاں پر جیتنا بہت اہم ہو جاتا ہے ایک طرف بی جے پی کے کینٹ امبالا کینٹ سیٹ سے امبالا کینٹ سیٹ سے امبالا کینٹ چوتھی بار بی جے پی کی ٹکٹ پر چناؤں میدان میں ہے امبالا کینٹ کی گراؤنڈ ریپورٹ کو لے کر لوگوں میں بھاری اتصاہ نظر آ رہا ہے جنتا کا داوہ ہے کہ امبالا کینٹ نے اکیلے امبالا کینٹ نہیں بلکہ پورے پردیش میں وکاسکاریوں کو رفتار دینے کا کام کیا ہے امبالا کینٹ میں ایک طرفہ ماحول دیکھا جا رہا ہے امبالا کینٹ کی گراؤنڈ ریپورٹ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں چناؤں بھی ماحول کس طرح کا ہوتا ہے یہ بھی دکھانا ضرور ہو جاتا ہے تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں امبالا کینٹ میں اس وقت ہریانہ کے پور گرہ منتری انیلویج جو ایک بار پھر سے بی جے پی کے پتیاشی ہیں وہ دور ٹو دور کیمپیننگ کر رہے ہیں ریچار کر رہے ہیں اور بی جے پی کے کارکرتاؤں میں جوش ساف طور پر دیکھا جا رہا ہے اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ انیلویج ہر دکاندار سے مل رہے ہیں ہر ویپاری سے مل رہے ہیں اور اپنے پکش میں سمرتن کی لگاتار اپیل کر رہے ہیں کیونکہ سیدھی سی بات ہے کہ ویپاری برگ بھی بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے اور یہ انیلویج سے بہتر کون جانتا ہے جن کو اتنی بار ویڈھائیگ بننے کا انبھاؤ ہے منتری وہ رہ چکے ہیں گرہ منتری ہریانہ کے رہے ہیں تو ان کی طرف سے اب لگاتار یہاں پر بھی پرچار کیا جا رہا ہے بی جے پی کے کاری کرتا ہمارے ساتھ موجود ہیں سپورٹرز موجود آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مہیلائے بھی ہیں یہاں پر پورش بھی ہیں یوہ ہے ہر ور کے لوگ یہاں پر موجود ہیں جو بی جے پی کے سمرتن کے طور پر یہاں پر اپیل کر رہے ہیں کیا کرتے ہیں ہم تو راج نیتی کرتے ہیں راج نیتی کرتے ہیں تو راج نیتی کی ماہول کیا ہے بہت بڑیا کیوں آپ کو لگتا ہے وی جی جیتیں گے صاحب نے کام کیے کافی امبالا کینٹ میں گھوم کے دیکھو آج سے چالی سال پنتالی سال بات فرس ٹائم کام ہوا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیوں انیلویج کی جیت ہو سکتی ہے انیلویج نے پچھلے دس برسوں کے اندر امبالا چھونی کی تقدیو تشریف بدلنے کا کام کیا ہے آج امبالا چھونی کا کوئی بھی گلی مہولا گاؤں ایسے نہیں ہے جہاں انیلویج کے کیوے کام نجر نہیں آتے آپ انیلویج کے کسی بھی کونے سے بیدانسوا میں آپ آئیں گے تو آپ کو انیلویج دعا کرے کاموں کی آپ کو جھلک نجر آئے گی انگریس کہہ رہی ہے اب تو مہول ان کے پکش میں آگیا ایسا کوش نہیں ہے کیونکہ ہمارے یہاں پر امبالا کینٹ میں اتنا کام کیا ہے انیلویج نے اس کو کبھی آگلی سدھیوں تک نہیں بھولنے گا کوئی بہت بڑیا کام ان کے کام سے خوش ہے ساری پبلک امبالا کی ان سے خوش ہے اور پورے ہریانا کی خوش ہے ویسے تو دیکھا جائے کیا کر دیا ایسا ویسا ایسا دیکھو چاروں طرف وکاس ہی وکاس ہے ہمارا جب سے یہ ویسا آئے ہیں تب سے وکاس ہی وکاس ہو رہا ہے انہوں نے کبھی بھی ایک دن ہم ایک گھر کا کپ بھی اٹھانا ہو وہ بھی مسکل ہو جاتا ہے اور یہ چاروں طرف جب بیمار ہوتے ہو بھی بھاگے پھرتے ہیں جب کورونا پھیلا تھا بیکسین ٹیسٹ کے لیے سب سے پہلے یہ گئی سب سے پہلے انہوں نے انجیکشن لگوایا اپنے شریر کا بھی پروہ نہیں کری انہوں نے کہ جب دوسرے اپنے دوسروں کے لیے کر سکتے ہیں انجیکٹی کرتے اور پر بھی کہہ رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں یہ آپ کا کہنا ہے آپ دیکھ ستے ہیں ماتری شکتی بھی یہاں پر جو کی جھنڈا بلند کیوں میں بی جے پی کا میڈم کیوں لگتا ہے انیلویج ہی جیتیں گے اس بار باقیب تو ویروہ دی ہیں اب آپ بتائیے کیوں نہیں جیتیں گے کون سا کام ہے جو بھائی انیلویج نے نہیں کروایا ہے تو ہمیں تو لگتا ہے کہ ان کو بھاری مطل سے جتانا چاہیے ہسپتال ہوں پارک ہوں سچیوالے ہو کون سی فیسلیٹی ہے بچوں کے لیے کھلاری بنانے کے لیے سپورٹس میں سٹیڈیمز ہیں سویمنگ پول ہیں ہر طرح کی چیزیں کر رہے ہیں ایرپورٹ ایرپورٹ کسا مشکل آپ بتائی اتنے کام سپیس میں ایرپورٹ کو اپ راد کہہ رہے ہیں کونگریس پارٹی بہت بڑھ رہا ہے راہول گاندی راہول گاندی آریانہ آکے کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اب راد میں نمبر ون بنا دی آریانہ کو بپین درودہ کہہ رہے ہیں کچھ بھی بولتے رہے ہیں راہول باندی کچھ بھی بولتے رہے ہیں ان کے رات میں کون تھی سیفٹی تھی اب تو پھر بھی سیفٹی ہے اتنی بمبی سوٹ کتنے ہوتے تھے ہر ایک جگہ بمبی سوٹ کچھ بھولتے ہیں وہ تو بہار دیش سے بہار بھی دیش کا نام دوبونے میں انہوں نے کوئی کسب نہیں چھوڑی ہے راہول گاندی جی کو سیریوس لی مطلی جے وہ آلو سے سونا موسیقی 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 کس عجت نہیں کی ہے اس کی دادی نے رات و رات انیس سو پچھتر میں امردنسی لگا کے سارے سمدھانک عدکاروں کو کچل کر ڈیڑھ لاکھ کے قریب راج نتاؤں کو لوگوں کو اٹھا کے جھوٹے کیس بنا کر جیلوں میں ڈالا تھا یہ ہے ان کی نظروں میں سمدھان کی قطر یہ خون تو وہی آیا ہے جو دادی نے کیا وہی ان کے دماغوں میں ہیں ان کو موقع ملنے کی بات ہے ہم نے کبھی بھی دس سال سے ہمارا راج ہے کے اندر میں ہم نے کبھی کسی سرکار کو چنوی سرکار کو بھنگ نہیں کیا ان کا ریکار نکال لو یہ تو ایسے توڑتے سے سرکار کو جیسے کپ لٹے توڑی جاتی ہیں باتشیت بھی کر سکتے ہیں میں کھلل نہیں ڈالوں گا باتشیت کرتا رہوں گا اور کس طریقے سے دیکھیں انیلویج مل رہے ہیں اور آشیدوات پرابط کر رہے ہیں یہ تصویروں کے مادھیم سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پرچار ہے انیلویج کا اور دور ٹو دور جا رہے ہیں لوگوں کے دوار جا رہے ہیں اور وہاں پر جا کر باتشیت کر رہے ہیں راجنیتک بات کر رہے تھے سر جب آپ نے بات کر لی راحل گاندی کی بھوپینت روڈہ دونے ایک ساتھ ایک منج پر آپ کے دپارٹمنٹ کی بات کر رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو نمبر ون ہر چیز میں تھا آج اپرات میں بھی نمبر ون ہو گیا آپ گرائی منتری تھے حریانہ کے آپ ان کو جواب دے سکیں بہتر طریقے سے جو پرچار کر رہے ہیں آپ کے خلاف ایسا ہے میں نے اون ریکارڈ ہر دھارہ کے تحت میں نے پچھلی ویدان سوا میں ہودہ صاحب کو جواب دیا تھا میں نے ان کو بتایا تھا کہ آپ کے دس سال میں ہر دھارہ میں قتل کی دھارہ میں ریپ کی دھارہ میں لوٹ کی دھارہ میں کڈنیپ کی دھارہ میں جتنے کرائم ہوئے ہم نے دس سال میں آ کر ان کو بہت کم کیا ہے ریکارڈہ بھی دھارہ سوا کا نکال کے دیکھ لو یہ تو باہر نکل کر جھوٹ بولتے ہیں وہ پندر سے گھوڑا تو جھوٹھا آدمی ہے پہلے ہی اپنی بتائے نا جو اس کے اوپر کیس چل رہے ہیں ہریانے کی جنتہ جاننا چاہتی ہے جیل میں کیوں نہیں ڈالا پھر دس سال ہوگا جیل میں ڈالنے کا کام کوٹ کرتی ہے ہم کوٹ کا سممان کرتے ہیں ہم ان کی طرح نہیں ہیں لوگوں کے کسانوں کی جمینوں کو ایکوئیشن ایکٹ کی دھارہ چار چھے میں پھسا کر لوٹ کر انہوں نے جس پرکار سے بلڈر مافیا کو پیدا پنچایا ہے آج بھی ہریانے کا کسان وہ پندر سنگھ ہڈا کا نام سنکے ٹی وی بند کر دیتا ہے کہیں جا کے چھپ کے بیٹھ جاتا ہے اتنا بھے ہے ان کا کس پرکار سے لوٹا 384 کروڑ روڑی کی تو ابھی سمبتی ڈاچ ہوئی ہے اور یہ گرنٹی لے رہے ہیں ابھی جس در انہوں نے گھوشرا پتر جاری کر رہا تھا انہوں نے کہا ہم گرنٹی لیتے ہیں یہ گرنٹی پتر ہے ارے بھائی تیری اپنی گرنٹی نہیں ہے تو کب جیل میں جائے گا تیرے لیے تو کمرے تیار کیے جارے ہیں اندر تو تو آج جائے کل جائے پرس ہو جائے بتانے زندہ کو کون کون سے پاپ کر رکھے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ ان کے وہ کہہ رہے ہیں کہ کرزم آپ کر دیں گے کسانوں کا ایم ایس پی گرنٹی کانون ہم لاکر کھڑا کر دیں گے پانسو روپے میں گیس لینٹر دے دیں گے تین سو روپے بجلی یونٹ فری کر دیں گے بی جے پی اور آپ کیا کر رہے ہیں دیکھئے جب ہماشل میں چناؤ ہوئے تھے یہی مینفیسٹو انہوں نے وہاں بھی گھوشت کیا تھا آج ہماشل کی کیا ستیتی ہے آج ہماشل کی کیا ستیتی ہے آج وہ تنخائے نہیں دے پارے مکہ منتری ہاتھ کھڑا کر رہا ہے اس کو مکہ منتری ایک منٹ بھی رہنے کا حق نہیں ہے جو کہتا میں کرمچاریوں کو تنخاہ نہیں دے سکتا پینشن نہیں دے سکتا بجلی معافی کی بات کہی تھی لوگوں کے بجلیوں کے کننکشن کٹ رہے ہیں اور یہ ملکہ آرجن کھڑ گے یہ کہتے ہیں کہ ہم ہریانہ کو نشا مکت بنائیں گے اسی پارٹی کی سرکار اسی راہل گاندی کی پارٹی ہماشل میں کہتے ہیں ہم نشا اگائیں گے دو موئے دو موئے ساپ ہے یہ کانگریس پارٹی یہ الیکشن سے پہلے کچھ کہتی ہے اور الیکشن کے بعد کچھ کہتی ہے دو انٹیم سوال ڈنکی کا شب کا استعمال کر کے کہہ رہے ہیں بہت ایموشنل بھاشن دے رہے تھے راہل گاندی کہ یہاں کے بچے بھاگ کر ویدیش میں جا رہے ہیں امریکہ جا رہے ہیں کیونکہ یہاں روزگار نہیں ہے ایک تو اس پر جواب دیجئے دیکھئے ان کے نانا جوارلال نیرو پردھان منتری رہے ان کی دادی اندرہ گاندی پردھان منتری رہی تو ساتھ کے ساتھ پرچار بھی چل رہے ہیں انیل ویڈ صاحب کا ہم دیکھ پا رہے ہیں اور یہ گراؤنڈ ریپورٹ چنانو کی ہم دکھا رہے ہیں درشکوں کو سر جوارلال نیرو کی بات کر رہے تھے جوارلال نیرو یہ جب دیش کے پردھان منتری رہے جو ان کے نانا تھے اندرہ گاندی جب پردھان منتری رہی جو ان کی دادی تھی ان کے پتا رجیب گاندی جب پردھان منتری رہے تب جتنا برین ڈرین ہوا ہے برین ڈرین پہ تب کلاسوں میں ایسے آیا کرتے تھے ایسے آتے تھے ان کو اپنے گھر کا اتیاس معلوم نہیں ہے ان کو اپنے دادا دادی نانے پتا جی کے بارے میں پتا نہیں ہے کہ کس نے برین ڈرین کیا اب انتیم سوال میرا کچھ نیتا بی جے پی کے کہہ رہے تھے اور بڑے نیتاو نے بانا کہ انہوں نے بھرم فلایا لوگ سو بچناوں میں اس بار ایسا نہ ہو اگر میں مانوں آپ کی بات کیوں بھرم فلا رہے ہیں اس بار کیا آپ کہنا چاہتے ہیں جنتا کو اگر بھرم فلایا کی کوشش کے گئی ہے دیکھئے کارٹ کی ہنڈی بار بار نہیں چڑتی انہوں نے ایک بار بھرم فلا دیا اور گھروں میں جا جا کے رہول گانڈی کی پوٹو لگے ہوئے انہوں نے پوستر بانٹے لوگوں کو بہکایا کہ سرکار اپتے ہیں پچاسی سو روپیہ کھٹا 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 کھٹ دے دیں گے کہا ہے وہ پچاسی سو روپیہ چلو ہماری سرکاروں کی چھوڑ دو تمہاری سرکارہ ہے مہچل میں کرناٹک میں اور جگہ پر کیوں رہی تیرہ پچاسی سو روپیہ ارے جھوٹو کب تک بہی ماننی کی راجنیتی کرتے روگے کبھی تو سچ پر آؤ جنتا اس بار ان کو سبق سکھائے گے تاکہ ان کو اکل آدے ہمارا کینٹ کی جنتا کو پرسنلی کیا دیں گے جیت جائیں گے تو پرسنلی کیا لائیں گے ہمارا کینٹ کے لئے اور کیا لائیں گے بہت کچھ کیا آپ نے دیکھئے میں نے تو اپنی ساری جندگی دے دی ہمارا کو اور جو میں نے کام کرائے ہیں سرکاری کالوج میں نے بنا کے دیا سب سے بڑا بسدہ میں نے بنا کے دیا نہری پانی میں لے کے آیا اناج منڈی میں نے بنا کے دی شہدی سمارک اجادی کی پہلی لڑائی امبالہ سے شروع ہوئی تھی کانگریس نے تو پڑھایا کہ اجادی کی لڑائی انہوں نے لڑائی ہے ہم نے بھی کتابوں میں یہی پڑھا تھا لیکن کانگریس کا جرم ہوا تھا سانہ اٹھارہ سو پچاسی میں کانگریس کے جرم سے اٹھائی سال پہلے اٹھارہ سو ستاون میں بھی سارے دیش میں ایک لڑائی لڑی گئی سسستری دعا انگریجوں کے ساتھ جس میں جھانسی کی ایرانی بھی لڑی تانتیا ٹوپے بھی لڑے اس کی شروعات امبالہ کنٹرون میٹ سے اٹھیں میں نے ان ویروں کی یاد میں یہاں پر ہریانہ ہی نہیں ہندوستان نہیں بلکہ ایشیا کا سب سے بڑا میوجیم بنا کے دے رہا ہوں امبالہ کو سب ڈویزن میں نے ڈیکلیئر کر آیا منی سیکٹریٹ میں نے بنا کے دیا جس میں سارے سرکاری دفتر شامل ہیں بینک سکوئر میں بنا کے دے رہا ہوں فائر بریڈ کی بلڈنگ میں بنا کے دے رہا ہوں سیول افیسٹال میں نے بنا کے دیا کینسر افیسٹال میں نے بنا کے دیا ڈاکٹروں کے لیے سو گھر میں بنا کے دے رہا ہوں ہومیپیتک کالج میں نے بنا کر دے رہا ہوں یہاں پر یہاں پر ایک برساتی ندی ہے اس سے سارے شہر میں بار آتی تھی میں نے اس کا باندھ مضبوط کرا کے اس کے اوپر سڑک بنوا دی وہ میں نے بنا کے دی یہ جو سڑک جا رہی ہے یہ سن دو ہزار میں میں نے میرے شہر میں کاروبار بڑے روزگار ملے میں نے سہا انڈسٹریل گروہ سینٹر بنوا کے دیا تھا لیکن وہاں جانے کے لیے پتلی سی سڑک تھی میں نے چار مارگی سڑک بنوا دی امبالہ میں ہیوی ٹرافک نہ آئے میں امبالہ کے چاروں طرف چھے مارگی رنگ روڈ بنا کر دے رہا ہوں جا کے دیکھ لو کام ہو رہا ہے امبالہ سے دلی جانے کے لیے ایک ہی سڑک تھی جیٹی روڈ اس کے اوپر اترا ہے ٹرافک ہے سانس سوکتی ہے وہاں جاتے ہوئے میں دوسری سڑک بنوا کر دے رہا ہوں امبالہ سے دلی وائے شاملی پونٹا سامنے حریانہ کی بہت انڈسٹری لگی ہوئی ہے وہاں کے لیے سڑک نہیں تھی کوئی میں چار مارگی سڑک بنا کر دے رہا ہوں چندگر جانے کے لیے یہاں سے جو سڑک ہے سانس پھول جاتے ہیں میں نہیں سڑک بنا کر دے رہا بھومی ادھگرین ہو چکا میں نے یہاں پر یہاں کا جوان بگر نہ جائے نشے کی بھیٹا نہ چڑ جائے اور کسی گنڈا گردی کے راستے پر نہ چلا جائے کیونکہ یہاں کا ایک راجنیتی گرانہ جو گنڈوں کا بادشاہ کہیں اس کی چپیٹ میں نہ آ جائیں گروں کے گھر بر باد نہ ہو جائیں وہ اچھے راستے پر جائیں میں نے فیفا پروڈ انتراشیس ترکہ فٹوال سٹیڈیم بنا کے دیا ہے میں نے یہاں پر آل ویدر سویمنگ پول انتراشیس ترکہ بنا کے دیا ہے میں نے یہاں کے جمنیسٹک حال کو انتراشیس ترکہ کرنا کے دیا ہے اس بار کھیلو انڈیا پہلی بار امبالا میں ہوئے تھے امبالا میں پہلی بار کھیلو انڈیا میں نے ایک شوٹنگ رینج بنا کے دی تھی وہاں سے سیکھ کر امبالا کے ایک بچہ پیریس اولمپک سے میڈل لے کر آیا اس بار میڈل لے کر بیڈمنٹن حال میں نے بنا کے دیا یوگشالہ میں نے بنا کے دی اپنے شہر کے لوگوں کے لیے ایک سو پچاس میں نے دھرم سالے بنا کے دیا ہے ایک سو پچاس دھرم سالے یہاں سے پانی کے نکاسی کے لیے دو نالے ہیں انگریجو کے ٹائم کے کچھیں ٹوکے بنے ہوئے تھے ساف کرنا میں دکت آتی تھی میں نے آئی آئی ٹی روڑکی کے انجینروں سے ڈیزائن کروا کے ان کو کنگریٹ کا بنا کے دے رہا ہوں تاکہ مشینوں سے ساف کیا جا سکے میں نے امبالا چھامنی میں ہوای اڈا بنا دیا اگر پندرہ دن اور کوڑوں کنیکٹ نہ لگتے تو یہاں سے فلائٹ چال رہی ہوتی میرے کاموں کے لیے بہت لمبی ہے کوئی بتا نہیں سکتا بہت بہت شکر ہے چناو کے لیے بہت بہت شکریہ باجت کرنے کے لیے آنیلویج جو کی اپنی طرف سے آشوست ہے کام بہت کیا ہے لمبی لسٹ ہے یہ چناو کی گراؤنڈ رپورٹ تھی ہم لگا تار آپ کو چناو کی ہر کوریج دکھاتے رہیں گے بتاتے رہیں گے کہ آخر کار کس ویڈان ساوہ شیطر میں کیا ماحول ہے چناو کا کیمروین بلجیت کے ساتھ میں کمل کوشک امبالا کینٹ خبریں ابھی تک تو سنا آپ نے خود دھاریانہ کے پور گرہ منتری آنیلویج بھی اپنی جیت کو لے کر آشوست ہے می گراؤنڈ پر بھی ان کے پرتی لوگوں میں وشواز دکھا ہے آنیلویج کے کاموں کو لے کر لوگ کافی سنتوش نظر آئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آنیلویج آپ کے بار بھی جیت حاصل کرنے کی تیاری میں ہے نیوز ڈیس خبریں ابھی تک